السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کلاسز کی یہ چوتھی لیڈیو ہے آج ہم آپ کو صورت الاخلاص جو کی مکی صورت ہے آپ کو اس کا پڑھنے کا صحیح طریقہ ہجے کے ساتھ اور روان بھی آپ کو میں بتاؤں گا اس میں چار آیتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم ہجے کر کے آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد روان پڑھاتے ہیں تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پڑھائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور صحیح طریقے سے قرآن مقدس کو پڑھنے کے کوشش کریں آئیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفوالاحد آئیہ بجے کرتے ہیں باسین زیربس میم لام زیر مل بسم مل لام کرا زبر لا حارا زیر حیر بسم اللہ را حا زبر رح میم کرا زبر ما نون را زیر نر را حما نر را زبر را حای زرحی میم زیر میر را حیمی بسم اللہ را حمان را حیمی اب یہاں آپ کو رکنا ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو آپ کو ساکن کر دینا ہے اور را حیم پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھیں قاف لام پیش قل ہا پیش واؤ لام زبر لام کھڑا زبر لا ہا پیش قل ہو اللہ عریف زبر آ حا زبر حا دال دو پیش دن آحاد قل ہو اللہ آحاد اب یہاں پر آپ کو آیت کرنی ہے یعنی رکنا ہے تو آپ کو دو پیش بھی ہے تو بھی آپ کو ساکن کر دینا ہے اور پرنا ہے قل ہو اللہ آحد حمزہ لام زبر لام کھڑا زبر لا اللہ ہا سواد پیش حس اللہ حس سواد زبر صا میم زبر ما دال پیش دو صامد اللہ حس صامد آپ کو رکنا ہے یہ دوسری آیت ہے تو آپ کو یہ دال کے اوپر جو پیش ہے اس کو آپ ساکن کر دیں گے اور پڑھیں گے اللہ سواد لام میم زبر لام یا زبر یا لام دال زیر لید لم یا لید وزبر لام میم زبر لام ولم یا و پیش یو لام دال زبر لد یو لد لم یا لید ولم یو لد وَاوْ زَبَرْوَا لَمْ مِمْ زَبَرْلَمْ وَلَمْ يَا زَبَرْيَا كَافْ نُونْ لَمْ پِشْكُلْ وَلَمْ يَقُلْ لَمْ زَبَرْلَا حَا اُلْتَا پِشْهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كَافْ پِشْكُوْ فَا پِشْفُوْ وَاوْ دو زَبَرْوَنْ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں وَاوْ عَلِفْ دو زَبَرْوَنْ كُفُوْ وَنْ عَلِفْ حَمزَى زَبَرْعَا حَا زَبَرْحَا دَالْ دو پِشْدُنْ آحَادٌ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا آحَادٌ اب آپ کو یہاں پر رکھنا ہے تو دو پیش بھی ہے تو بھی آپ اس کو ساکن کر دیں گے اور پڑھیں گے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا آحَادٌ آپ میری طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اس طریقے سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَادٌ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا آحَادٌ یہ آپ کے سورة اخلاص ہو گئی امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بار بار سن کر کے اپنے سورہ اخلاص کو یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ کی جو سورت ہے اس کو آپ صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے دوستو احباب کو بھی اس کیلئے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو لوگ آپ کے معاشرے میں آپ کے علاقے میں یا آپ کے دوستو احباب میں سے جو لوگ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ ان کو اس ویڈیو کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ ان اسباق میں شامل ہو کر کے اپنے قرآن کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ